پر فس گیا ہے میچ میچ فسادیا گیا ہے شاید عاشق کو ڈسٹرپڈ عاشق کو چاہیے کہ آپ گیندے ڈاٹ کرائیں لیکن عجاز کو چاہیے کہ وہ سنگل دے کے شور آپ بڑی ہٹ کھیل سکتے ہو کوئی سنگل کی ضرورت نہیں ہے عجاز کے لیے بڑی ہٹ کھیل سکتے ہو آپ وہ سنگل میں آ جائے گا تو پھر سے عاشق ہم سے دور جاتے ہوئے امپار سے گزرے گیند کی اٹھارا چاہاں وائٹ کا اشارہ وائٹ امپار کا اشارہ وائٹ پانچ میں ناو پانچ گیندے ناو رن سامنے سے وائٹ دہ لی میچ کے ہیرو بن سکتے ہیں عاشق فائنل کے دابیدار بن سکتے ہیں وائٹ لائنس عاشق کی وجہ سے عاشق کی وجہ سے ہی بن سکتے ہیں فائنل کے دابیدار لیکن فیلال پریشور وائز جونہ سائب کیا بات ہے میچ روانچک بنتا ہوا پانچ گیندے ناو رن تو یہاں پر جو کالیا ہے لہر کلاندر کے اور فین کا اور لہر لائنس کے فین کا کالی ہے کہ کون زیادہ فائنل میں چڑھ سکتا ہے لیکن فیلحال میچ روانچک بنتا ہوا درشک جو ہے فرنڈس جو ہے لہر لائنس اور لہر لائنس کے جو فالوور ہے کافی مائے ایسے دوڑا سائٹ سناٹا چایا ہوا سائل ایٹھے سارے لیکن فیلال عاشق ہم سے دوڑ جاتے ہوئے ایمپار سے گزرے گیند کی اٹھانے چاہے لیکن ہے پر دوڑ گیند آپ چاہے چار میں ناو میچ فستا ہوا چار میں ناو چار گیندے ناو تو یہاں پر عاشق کپنی کیسی گیندے کر سامرے ہیں یاسین اجاز مالک یاسین بلکل کھڑے ہیں پوائنٹ کو سنگل کے لیے لیکن آپ کو بڑی ہٹ کھلنے ہوگی سنگل کی کوئی ضرورت نہیں کلوز کر دیا گیا لیکن اجاز اجاز کو بڑی ہٹ کھلنے اپنے جاگا سو کوئی جا کرنے تو یہاں پر پھر سے اور یہ شاٹ دیکھنا ہے کہ گے گوڑنے لائے کے بار اندری ابھی اندری ہوگیں پھزی ہوگیں دو رن آج تین گیند میں دو رن آ چکے ہیں ابھی تک ابھی تین گیندے سات رن ایمپائر کو دیکھ رہا ہے ایمپائر دیکھنے کے لیے جا رہا ہے ایک وائٹ ہوئی تھی ہم غلط نہیں کریں گے ایک وائٹ ہوئی تھی جناب ہم ادھر ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں سب کے ساتھ ہیں دونوں سائیڈ ہیں ہاں جو آچا کلے گا وہ وائٹ ماری تھی بالک بیج میں ابھی چاہیے سات رن تین گیند میں ہم غلط نہیں کریں گے جناب کیونکہ دونوں ٹیمیں ٹف ہے مقابلہ ٹف چاہز رہا ہے یہاں پر ہم غلط کریں گے کفر سے ایمپائر کا نیسیزم دیکھنا ہے ایمپائر نے غلط نہیں دیا ہے آشک ہیرو بنتا ہوا یہاں پر اب چاہیے دو گیند میں سات رن چھکے کی ضرورت ہے جمال کو فسائے گیا اس آئیل جو سٹیٹیجی بنائی تھی انہوں نے جمال جمال کو فسائے رانس ٹائی باتے کام ہم ران کام کر دیں گے سات رن دو گیندے سات رن دو گیندے سات رن سنگل بھی اگر مل جاتا ہے نا میچ بنایا وہاں پر کیا میچ بنایا آخری آور میں میچ تو چانس بناتے ہوئے یہاں پر کچھ سمجھایا ہے چارن کو بارنے لیکن میں بات دیتا ہوں گا کیا بات آیا ہے اس کو ایک میں چھے رن ایک میں پانچ بھی بچ جاتا ہے میچ بنا پر ہو سکتا ہے لیکن ایک بالے چھے رن چھکا آنا ضروری ہے جمال کو لیڈ سٹرائک ملی لیکن ایک بالے میں چھکا آنا ضروری ہے اب دیکھتے ہیں آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں درشک ایک بالے کے لیے کچھ ناکن چماتے ہوئے ایک میں چھے سامنے ہے جمال جمال کا بھوٹ ریا سے کر دیگی نواز کولی کو بندے سے بھی نیچے کر دیا گیا ہے سیدھا فلسنار پچھایا ہے اس کو نواز زیادہ مار نہیں جانا یہ تیرے سیر کے اوپر سے بھی مار سکتا ہے تو آگے گہ دانے والے ہیں شاید لیکن کوئی پاتا نہیں ہے سکیم کا کوئی پاتا نہیں ہے فلسنار پچھا ہے اگر چاہیے تو چھکا چاہیے سنگل نے سنگل کی کوئی ضرورت نہیں سنگل کی کوئی ضرورت نہیں ہے سنگل کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن کچھ میں کچھ تو آشک میچ کا ہیرو بنتا ہوا ہم نے پہلے بولتا لہر لائن میچ کو اپنے اہولی میں ڈالتے ہوئے جو ہونا چاہیے تھا وہ ہوئا نہیں جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ یہاں پر شدور کی بڑیا یہاں پار نمولہ دکھا تو یہاں پار خاموشتے درشک آشک جو ہے وہ اس میچ کا حق دار بنے کیونکہ ایسی سٹیجی میں بولنگ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے تو یہاں پر پھین کو ناراش نا کرتے ہوئے لہر لائنز اور اپنے پلے میں میچ کو واپس کر دیا میں نے بولا تھا پہلے کہ میچ جہاں پر لائنڈ تک لے جانا ہے میچ کو ایک رند کے لئے ترسنا ہے تو میں یہاں پر باتیں کرنا چاہوں گا کچھ انٹرویو لینا چاہوں گا بھولو سر سے کہ اس میچ کو لے کر آپ کیا سوچ کے چلے تھے کہ میچ تو پاسا پڑھ دیا تھا لہر کلاندر نہیں ہے لیکن آپ نے یہ واپس کیسے لائے تو شکریہ مشتاق بھئی کرکٹ is a game of uncertain ڈی جیسے ہمیں پتا تھا جو ان کا ٹاپ آڈر ہے جیسے ہمارا ٹاپ آڈر تھا تین ہی لڑکے کھیلے اوپر تو گیم ونیک اور عشاق پہ جب آپ اتنا بڑا ٹوٹل چیز کرتے ہو تو آپ کو پہلی بول سے مارنا پڑتا ہے تو میں ان کو سب سے پہلے مبارک بات دیتا ہوں جس طرح سے وہ کھیلے ہیں اور اس کے بعد کرکٹ ہے جیسا بھی ہوا جیسی لوگوں کو ایکسپیکٹیشنز تھی کہ یہ ان ٹیموں کا میچ ایسا ہوگا تو ویسا ہوا سب لوگوں نے انجوائے کیا ہم نے بھی انجوائے کیا تو یہ سارا ہار کی تو ایک ٹیم کو ہارنا ہے ایک کو جیتنا ہے لیکن بہت بڑیا کھیلے تو ہم ایک ہی ٹیم دونوں ٹیم ہیں ایک ہی ٹیم ہیں ہماری تو نراش ان کو نہیں ہونا چاہیے ہم نے اتنا نہیں سوچا تھا کہ وہ ہمیں اتنا ٹف ٹائم دیں گے بٹ اساق اور ونیک جس طرح سے وہ کھیلے اور جس طرح سے ہمارا بارہ میں چودان چاہیے تھے پھر وہاں پہ بھی ہمیں ایک ہوف تھا کہ ونیک کا اگر وگٹ ملتا ہے تو ہم واپس ہی کریں گے لیکن جس طرح سے چھوٹے نے نام پتہ نہیں کیا ہے اس کا جس طرح سے لڑکے نے اور ڈالا تو میرے کو لگتا ہے سب سے سب سے اس جیت میں اسی کا ہاتھ ہے تو میں اس کو مبارک بات دیتا ہوں تو ابھی فائنل ہے ابھی کام ختم نہیں ہوا ہے تو کام ختم ہوگا جب ہم فائنل جیتیں گے تو دیکھو لیٹس ہوں فار دی بیسٹ تھینکیو مجھتاگ بھائی تھیکیو چران بھائی کانگو چلے